ناظرین ڈراما سیریل بحروب کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فلک کی برثڈے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڈے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڈے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڈے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا؟ تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر اگر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کروگے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر اگر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو ظلفی فلک کو فون کرے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجد کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجد کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تمہار آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تمہیں ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر اگر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو ذلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کنزہ تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سوہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے ذلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں ذلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے ذلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سوہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا تو ذلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو ذلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے ذلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں ذلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے ذلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو ذلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو ذلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے ذلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں ذلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے ذلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو ذلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجد کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے ذلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں ذلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے ذلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا تو ذلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو برثڑے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو برثڑے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو برثڑے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو برثڑے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفت اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفت بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفت بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفت بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفت مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو برثڑے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں کہ جب سحیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سحیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو برثڑے آئے گی تو زلفی فلک کو برثڑے وش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر ایک گفٹ اور پھولوں کا گدستہ بھیجی گا جب وہ تیمور دیکھے گا وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا تیمور اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو فلک سے کہے گا میری بیوی ہوتے ہوئے تمہیں تمہارا پرانا عاشق برثڑے وش کرتا ہے یہاں تک کہ مجھے تمہاری برثڑے کے بارے میں کوئی علم نہیں اور میری مجودگی میں وہ تمہیں گفٹ بھیجتا ہے فلک تیمور کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے کیسے گفٹ مجھے بھیجا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں مگر جب فلک اپنے کمرے میں جائے گی تو زلفی فلک کو فون کرے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو تیمور آ جائے گا وہ ساری باتیں خود سنے گا جس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ فلک کو چھوڑ دے مگر فلک کنزا کے پاس جائے گی اس کی منت سماجت کرے گی کنزا تو فلک کی ایک نہیں سنے گی وہ تو تیمور کو اور زیادہ بھڑکائے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے جب سہیل گھر واپس آئے گا تو وہ تیمور کو سمجھائے گا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اگر اسے زلفی نے گفٹ بھیجا ہے تو اس میں زلفی کی غلطی ہے فلک کی نہیں اگر فلک نے زلفی کو گفٹ بھیجا ہوتا تو تم ایسا کر سکتے تھے تو ناظرین کیا دیکھیں گے اپنے بھائی سہیل کی بات مان کر فلک کو اپنی زندگی میں ایک موقع اور دے پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فور وچنگ ویڈیو